باپ چھے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمال لانے کی اور ببتسمیوں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی جی اٹھنے اور عبدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ ڈالیں اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور آسمانی بخشیس کا مزہ چک چکے اور روحن قدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے امدہ کلام اور آئندہ جہان کی قواتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگستہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیاں زلیل کرتے ہیں کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے لیے کار آمد سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے اور اگر جھاڑیاں اور ان کٹارے اگاتی ہیں تو نامقبول اور قریب ہے کہ علانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے لیکن ایجیزو اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو اور ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش ظاہر کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ اقینا میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان میں لیا تاکہ دوبے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پخت طور سے دل جمعی ہو جائے جو پناہ لینے کو لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ساوی طور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے جہاں ایسا ہمیشہ کے لیے ملک صدقے طریقہ کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے